چلیں اگلی بات ہے ڈیالا جیل میں صافیوں سے ملاقات میں عمران خان نے پی ٹی آئے کہ روپوش نوجوانوں کو حرایت کیا کہ وہ باہر نہ نکلیں اس لئے دنوں منصوب کیا گیا تھا عمران کے ساتھ کہ وہ باہر نکل آئیں اور یہ جو اب اس نے ملا کیا کہ بھئی نہیں اس کا مطلب ہے وہ غلط پس سے منصوب کیا گیا تھا کہ باہر نہ نکلیں اٹھا لیے جائیں گے اور ظاہر ہے عمران کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے اور اس کی ایک اپنی سٹیٹیگی ہوتی ہے بہرحال اچھا ہے مجھے اس وقت تیارت ہوئی تھی جب میں نے یہ پڑھا تھا کہ عمران کہہ رہا ہے کہ بھی ان کو باہر آ جانا چاہیے میں بھی جیل میں ہوں میں تو وہ بھی جیل میں جائے گا وہ تو پھر ایکٹیوٹی سارا فیسیز ہو جائے گا بار بار اس ہاتھ میں اس کے بعد جب پتہ لگا گیا ہے عمران زیاؤلک کا تو سارا کچھ ہی ہمیں ہوائی تھا بھٹو کے مظہار پر رونکیں بڑھتی چلی گئی بس سلسل چند سال میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ سندھ میں کون سا مظہار ہے جہاں زیادہ رونکو تھی زیاؤلک جائیں جا کے کوئی پتہ کر لے وہ جو مسجد میں اس کو چونکہ وہاں بھی وہ دھوکہ دے گئے ہیں ڈیڈ باڈی تو اس کی تھی کوئی نہیں تو تو کھاک ہو گیا تھا بچارہ کوئی کہا کوئی جوڑا جوڑا ملا باقی اس کی پیٹیاں پوٹیاں کو بردی بردی ڈال گئے ہیں انہوں نے پورا کر دیئے تھا یہ ہے پیدابار ہوں یہ آئے پھر انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد آئے اس سمانے میں لوگ کہاں کرتے تھے وہ اتفاقہ لیندہ منڈا ہے اے کتھوں آگیا پھرانا یہ جو ہمارے سرائکی پیل کے وڈیرے یا جاگی پھر انہوں نے رائٹ لیفٹ انڈ سینٹر لوٹ مار کا بازار پنجاب کے وسائل پہ انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں خرید دیں ان کو کانہ کی اندرون شہر اپنا انہوں نے لاہور شہر میں انہوں نے اپنی کانسیچوینسی بنائی کس طرح ریٹائرمنٹ کی عمر کے پہنچے ہوئے لوگ پٹواری بھرتی کر لیئے اپنا نہ آیا اندہ دھوند کارکوریشن میں سو بندہ چاہیئے پانچ ہدار گزاری جائے میں مثال دے رہا ہوں اس کے نتیجے میں پورے کا پورا کلچر برباد ہو گیا اس ملکہ دیکھیں بدترین آدمی جاؤلہ اس نے بھی کبھی بھٹو دے مالی خیانت بددیانتی کا الزام نہیں لگایا اس خاندان کے سیاست میں آنے کے بعد سیاست کرپٹ ہوئی اور پولٹیکل ورکر ایک ادارہ تھا تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا کچھ قربان کیا اپنا پاکستان کے قیام میں وہ دائیں بائیں بازوں تھے پر قائد عظم محمد علی جنہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن سیاست میں مطارق کرائے میں نے اپنے آنکھانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا حسین چوک کے آگے گزار ہاؤس ہوتا تھا بینظیر بھٹو وہاں آیا کرتی تھی تو سارے گھر یہ لوگ کہا کرتے تھے بی پی گرونز ریلیکس کریں اس آدمی نے اتنا پیسہ گسا دیا ہے اور یہ وہ وہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا ووٹ پینک بچانے کے لیے کرنا ہو رہا ہے اس آدمی نے پھر وہ کیا سیاست کے ساتھ جو اللہ معاف کرے کوئی ستیلی ماں اپنے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتی جو ان لوگوں نے سیاست سو یہ اب دوبیر لے کے بیٹھ گیا ہے تو اقتداری کی سیاست کر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا مضامت مقامت کرنی پہلے چھوہوش نہیں آئی دوبیر صاحب پہلے نہیں پتا تھا آگا بیچہ کون ہے یہ تو باپ دادا سے وہ تین چار پشتوں میں ہوتا ہے نا میرے مرہوم دادا ایک بات کہا کرتے تھے کہ تمبل اور تعلیم یعنی ایفلوینس اور ایڈوکیشن یہ تین نسلوں کے بعد دکھائی دینا شروع کرتی یہ تو تو یہ پہلے بڑا بڑا ہے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے زبیر صاحب اب ان کو سارا کچھ یاد آ رہا ہے پتہ نہیں تھا کہ بندے کی اصل کیا ہے اوریجن کیا ہے اس لیے چھوڑیں بہر آلی تو مریم نواز تو کہتی ہیں کہ بھئی ہم حکمران خاندان منٹالیٹی دونوں کی دلتا ہے پاکستان کا یہ علمیہ ہے یعنی بھٹو تو کو بات اس طرح کرتا سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا پشدین ہی ایک بھارا لنگ کا ایک سلسلہ تھا ان کا جو بھٹو نے اپنے ایک بزرگ کے نام پہ مرتضی بھٹو اپنے بیٹے کا نام دکھا کمال کا اس کی تاریخ پڑھ کے کبھی دیکھنے اچھا لیکن یہ بیمار لوگ یہ پاکستانیوں کی بدنصیبی ہے کہ انہیں یہ منٹالیٹی مسکل بیگم نصرد بھٹو میارے دل میں ان کا بڑا اتنام ہے لیکن مجھے جھٹکا لگا جب ایک بار میں نے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ بھٹوز آر بانڈ ٹو رول ہوئے وہ تو فیرونز آر نوٹ بانڈ ٹو رول وہ بھی ختم ہو گیا ہے نمرود بھی شداد بھی روس کے زارس بھی ایران کے سفویز ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے آل عثمان بھٹوز آر بانڈ ٹو رول یہ بات نہیں کرنے والے لیکن ان کے دماغوں میں کوئی کیڑا ہے اسی طرح مریم نواز نے کہا تھا ہے جن میں نے ان کا کوئی مسئلہ عدالتوں میں چل رہا تھا کہ حکمران خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تم حکمران خاندان کہاں سے ہو گئے یا وہ تو مغل بھی ختم ہو گئے ہیں مغل شہدادیوں نے ببرکیوں کے ساتھ شادیاں کی مغل شہدادے بھیکاری بھی رہے کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا اور حکمران خاندان نہیں ہوتا اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں آج بھی فیران ہوتے نمرود ہوتا شداد ہوتا چنگیز ہوتا اس کے خاندان ہوتے ہیں ان کے تھامور کا خاندان ہوتا الیکزینڈر دے گریٹ کا خاندان ہوتا یہ انپڑ لوگ ہیں اور ان کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا حکمران خاندان وہ ہمارے اسلاف کا صدیوں پہلے ہیں سید القوم خادمہم عام کا سردار جو ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے بہرحال اور اس کے ساتھ ہوا بھی پھر زبردست اس کا بیٹا رو بھی گرول دیا انہوں نے یہ احسان پرہ موشت ہے تو بہرحال جو اس نے کیا ہے یہ کبھی اس کی یہ اس کی قبرت کا رستہ بھول گئے ہوں گے تو جب زیاوالحق وہ حادثے میں مرا گیا ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے عساق خان اس وقت پریزیڈنٹ سے انہوں نے ٹی وی پہ آگے کہا ہے کہ وہ اپنا نوازشی نامحفی زیاوالحق کا تیارہ فضاء میں پٹ گیا ہے وہ چکے پٹھانتے تو پٹ گیا ہے اچھا پٹ چکنے کے کوش دیر بعد یہ دو تین سال برسیوں پہ جاتے رہے ہیں اور تقریریں کیا کرتے تھے یہ پوری دنیا گواہ ہے میرے جو پہر بندہ جانتے ہیں کہ ہم زیاوالحق کا ادھورہ مشن پورا کریں گے زیاوالحق کے بارے میں الفاظ ہیں اس ملکی تاریخ کے غلیظ ترین احسان پراموش ترین موسن کش شخص کے بارے میں یہ ہینڈ پکٹ صاحب تھے نوازشریف اتفاق والے ہیں یہ پنجابی انیورسٹی میں میرے ایک قزن تھے تاجی ان کے بہت قریبی دوست تھے مبارک سینما والے ملک مبارک صاحب کے جو بیٹے بڑے ملک نزیر وہ بری کلوس پرینڈز تو وہ ریس کورس اپنے گھوڑے بھی منگوا لیتے تھے اس وقت جیل روڈ پہ ہوتا تھا ریس کورس میں یونیورسٹری ڈیس کی باتیں کر رہا ہوں تو اس پہ وہ رائیڈنگ بائیڈنگ کیا کرتے ہیں تو یہ بھاگ بھاگ کے فلمیں بھل میں بنایا گیا میں تو کوئی اس طرح کا تو بھل نہ آگا نہ پیچھا مطلب یہ جو مرضی کلیم کرتے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کوئی برف خانے بغیرہ کوئی پٹھیاں پٹھیاں یہ اس طرح کرتے کراتے ہی در جینل جیلانی نے ان کو گوڑ لیا اور ایک بریگیڈر قیوم ہوتے تھے پھر یہ چونکہ فنکار لوگ تو تھے گوال منڈی کپنا انہوں نے پھر نقب لگائی جاولاک تک جاولاک آپ کو پتا ہے اس ملک کی تاریخ کا مکرو ترین باب ہے منحوس ترین باب